بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو آج یہ میرے سامنے اب بیٹے میں ہیں تو میں اب ان سے بات کر رہی ہوں and it's my absolute pleasure and privilege اچھا جی فیاض بھائی کیا حال ہے آپ کے ڈیل کے ہیں اسلام علیکم آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی اسلام علیکم یہ آپ نے جو بات ابتدائیہ میں کہی کہ آپ کو خوشی سی ہوتی ہے ہاں بڑا pleasure it's my pleasure it's my absolute pleasure and privilege میں نے کہا ہے to talk to you to talk to a journalist like you بہت شکریہ ابھی ہم بات شروع کرتے ہیں لیکن اس طوران آج ہم واشنگٹن ڈی سی لیے چلیں گے اپنے تمام viewers and listeners کو اور شاہین صاحبائی صاحب استادوں کے استاد ہیں پاکستان کے سینئر most journalist جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں ان دنوں ان سے بات کریں گے اور ان سے پاکستان کے تازہ ترین سیاسی حالات پہ گفتگو کریں گے اور اب جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو بیانی علامیہ آیا ہے اس علامیہ کے بعد پاکستان میں بہت ساری گفتگو کا رخ بدل گیا ہے اور لوگ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ جیسے شاید that's it جو فیاس بھائی میرا بھی آج شروع کرنے کا یہی تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ تو آج انہوں نے بڑی باتیں کہی ہیں کہ جی بڑے کوئی miscreants ہیں جیسے اور وہ بڑی ہمارے بیچ میں ایسی divide پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو baseless allegations ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور ہم جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ تو مطلب مجھے بڑی حسیہ یہ سن کے ہمارا تو کام ہے ملک کی سورینٹی کو دیکھنے کا اور ملک کا دفاع کا ہمارا کام ہے لیکن ہم یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے پیان اچھا اصل پہلے تھے توزی ذرا explain کرو کہ واقعی توڑا کم ملک دادفاع ہے اگر ہے تو پھر آپ وہی کریں پھر آپ جو ہے یہ statement جب آپ دے دیتے ہیں کہ یہ جنہوں نے کیسے کیا ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں پھر سے سویلین گورنمنٹ کے اوپر ہیں پھر کیا اچھا آپ کی جو آتی ہیں آئی ایس پی آر کی جو اب آج کل پی آرز آ رہی ہیں پریس ریلیزز آ رہی ہیں اس میں اتنا زیادہ conflict ہے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے آپ کو پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ ون پیج پہ ہیں پھر آپ جو ہیں statements بھی دیتے ہیں تو بھئی سویلین گورنمنٹ کو پھر آپ یہ statements دینے دو نا آپ کیوں دیتے ہو کیا کہتے ہو آپ فیاض بھائی اس کے لئے ہیں اچھا یہ جو ہمارے اس وقت جو ہماری military establishment ہے اچھا سوری پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اے political ہیں ہاں میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ وہ اے political کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن اے political کہنے سے بندہ نہیں ہو جاتا آپ کو prove کرنا پڑتا ہے اے political کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں بھی کہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو کارنر دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو آپ درمیان میں کھڑے ہو جائیں آپ کہیں جی کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا جو قائدے قانون کے مطابق قائدے قانون کے مطابق سزا دینے کے ہم سب کہتے ہیں کہ سزا دی جانی چاہیے جن لوگوں نے جناح ہاؤس کے trespassing کی جو اندر گئے ان کا جو سزا ان کی بنتی ہے وہ ان کو دی جائے جس نے دیوار توڑی اس کی بنتی ہے جس نے گیٹ کھولا اس کی بنتی ہے جس نے معاملات جو امپلائیز دو چار سے رہ گئے تھے ان کی بنتی ہے لیکن ان سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو طلب کیا جائے لیکن آئی جی پنجاب تو اس وقت ٹوٹلی پولٹی سائز ہو چکا ہے میرے خیال میں اسے مسلم لیگ نون نے ایگزمپل دی ہوگی کہ جس وقت کسی وقت رانہ مقبول صاحب آئی جی پنجاب تھے اور انہوں نے ہیلپ کی تھی مسلم لیگ نون کی ہر جائز ناجائز کام کیا تھا تو بعد رانہ مقبول کو انہوں نے سینیٹر بنوا دیا اور اس وقت بھی وہ شاید سینیٹر میں موجود ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ عثمان انور صاحب آپ بھی ہماری خدمت کریں آپ کو پتا ہے ہم تو کسی کو جو بھی ہماری خدمت کرتا ہے ہم رفیق طرح صاحب کو صدر پاکستان بنا دیتے ہیں رانہ مقبول کو ہم بنا دیتے ہیں سینیٹر بنا دیتے ہیں تو آپ کو بھی کل سینیٹر بنا دیں گے میں بھی انہیں یہ اس قسم کی کوئی گارنٹی ملی ہو شاہین صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ٹیلی فون لائن پہ ہلو ہلو اسلام علیکم سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سی بلکل آ رہی ہے سر کیسے مزاج آپ کے بلکل ٹھیک سر آپ کے میں بات سن رہا تھا کہ کیسے یہ لوگ سینیٹر اور صدر اور کیا کیا بنا دیتے ہیں تو بڑی مجھے کی لگ رہی تھی پہلے تو میں اپنے ویورز اور لسنرز کو آپ کا ایک دفعہ پھر شاہین صاحب میرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں میں بلیو کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا بعد ازان سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا آوٹلٹس کے ذریعے پروگرام دیکھیں گے اور سنیں گے ان میں سے سو فیصد وہ نہیں ہیں جو اس سے پہلے مجھے یا آپ کو یا ہمارے اس ریڈیو یا ٹیلی وین چینل کو جانتے ہیں ہر دفعہ کچھ دو چار چھے نئے لوگ جڑ رہے ہوں گے اور ان نئے لوگ جو جڑ رہے ہوتے ہیں انہیں ہر دفعہ میں تعرف کروں گا ہر دفعہ میں بتاؤں گا کہ شاہین صاحبائی صاحب کا نام کتنا بڑا ہے اور یہ پاکستان کے کتنے بڑے صحافی ہیں ان کا کتنی اشروں پر دہائیوں پر ان کا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے اسلام آباد میں جب یہ تھے ایک گروپ ایڈیٹر تھے دی نیوز انٹرنیشنل کے اور یہ ایسے گروپ ایڈیٹر تھے آباد یہ واشنگٹن ڈی سی میں آئے واشنگٹن ڈی سی میں میں تقریباً انہیں دو اشرے ہو چکے ہیں ٹونٹی ائر سے زیادہ یہاں سے بھی کام کرتے ہو چکے ہیں واشنگٹن ڈی سی یہ میں ہوتے تھے اور اب بھی ماشاءاللہ ان کی اتنی گرپ ہے کہ یہاں سے ان کا ایک ٹویٹ یہاں سے ان کی بھیجی ہوئی ایک خبر ان کا کیا ہوا ایک تفسرہ پاکستان میں سیاسی منظر نامہ بدل دیتا تھا انہیں ہم استادوں کے استاد کہتے ہیں اور شاہین صاحبائی صاحب کے سے سیکھ کے آگے پریکٹیکل جنرلزم کرنے والوں سے سیکھنے والے میرے جیسے پترکار ہیں بہت شکریہ شاہین صاحبائی صاحب ہمارے پروگرام میں ہم بھی ہیں ہم بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں شادیہ بابر ملکل میرے ساتھ ہیں اور یہ بھی شاہین صاحب کیسے ہیں شاہین صاحب اتنے سویٹ ہے بھی آج میں یہ میں بھی یہ آج بتانا چاہتی ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ میں ان کو ایک میسج بھیجتی ہوں شاہین صاحب پلیز آپ نے ہمارے ساتھ جننے اور وہ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں یہ نہیں بھی میں ٹریول کر رہا ہوں میں بزی ہوں اور میں کہتے ہوں نہیں 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 آپ نے پلیز ہمارے ساتھ آج جننے اور وہ اتنے سویٹ اور آپ کو ایک میسج بھیجتی ہوں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آجاتے ہیں it's really very very kind of you and it speaks highly about your stature itself thank you very much sir thank you شاہین صاحب پاکستان میں جو ابھی کورس کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا جو علامیہ ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ جو علامیہ میں آج غم و غصہ نظر آیا ہے اس غم و غصے کی وجہات بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ کی طرف چلیں گے میری کوشش ہوگی کہ ہم سویٹزر لینڈ جائیں سویٹزر لینڈ جہاں ابھی گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہیں ہمارے ایکس آرمی چیف اور جن کے یہ بلو آئیڈ تھے ہمارے موجودہ آرمی چیف ان کے انتہائی لارڈلے کور کمانڈر تھے چہیتے کور کمانڈر مشہور تھے آرمی میں جنرل آسیم منیر صاحب ان کے باس اور ان کے ان کو آپ ان کے گارڈ فادر کہیں یا ان کے منٹور کہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کہیں جنرل کمری جوید باجوا صاحب ان کے ساتھ جو فرانس کے بارڈر سٹی میں جو واقعہ ہوا وہ واقعہ کیا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کیا اس کا جو لوگ ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید پی ٹی آئی کا یا پاکستان میں جو حالات ہیں اس کا کوئی غم و غصہ ہے یا وہ ایک افغان نیشن کا ٹورڈز پاکستان یا ٹورڈز پاکستانیوں کی طرف یا ٹورڈز پاکستان آرمی ایک جو غم و غصہ ہے اس افغانی نے اس غم و غصے کا اظہار کیا ہے آپ اس کو واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو میں نے جب وہ تصویریں دیکھیں اور وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے سیڈیوں پہ بیٹھے ہوئے باجوا صاحب جی تو مجھے کچھ عجیب سے لگا کہ یہ ہمارے آرمی چیف صاحب تھے اور بڑے دبنگ چھ سال تک وہ آرمی جیب رہے اور پورے سیاہ و سفید کے مالک تھے بالکل اور اب زمین پہ بیٹھ کے بیگم صاحب ایک سیڈی نیچے ان کے بیٹھے ہوئے اور اور پتہ نہیں کچھ فون تن رہے تھے یا دیکھ رہے تھے یا کچھ خاپی رہے تھے جو بھی تھا جی اور چڑھ کے اوپر بیٹھے تھے عام کھلے یعنی جیسے ہوتا ہے جی تو یہ لگا کہ یہ اب ان کو لگ رہا ہوگا کہ آہ یاد آ رہا ہوگا کہ جی کہاں میری وہ بیس بیس پروٹوکول کی گاڑی ہے اور لمبی لمبی مرسیڈیز ہیں اور وہ بولیٹ پروف اور کہاں میں یہاں بیٹھا ہوں بالکل اور جو سامنے سے گزر رہے تھے لوگ انہوں نے بھی دیکھا تو ایک بندہ وہ جو تھا وہ میرا خیال ہے وہ چینے کو تو لگتا تو افغانی ہے شاید جی ہو سکتا ہے وہ سانی ہو اور اس نے فیلم بنائی اور پھر انہوں نے جب روکا تو اس نے گاڑیاں والی ہیں دی بہت ساری جی اور کہا کہ آہ یہاں پہ قانون نہ ہوتا یعنی جہاں پہ وہ بیٹھے تھے وہاں پولیس نہ ہوتی اور قانون نہ ہوتا تو میں آپ کی ایسی پٹھائی کرتا ہے کہ آپ کو یاد رکھتے ہیں جی یعنی یہ بھی وہ پشتوں میں بولنا تھا اتفاق سے مجھے پشتوں کیونکہ پشاور میں میں شروع میں نے سارا پڑھائی لکھائے پشاور میں کیا تھا تو پشتوں مجھے بہت چی طرح کیا تھا تو وہ فرمارا تھا کہ آپ اگر یہاں نہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں اور ہوتے ہیں آپ اور یہ کہاں نہ ہوتی تو پھر میں آپ سے دیکھتا کہ میں آپ کا کیا حق کرتا ہے یہ سنٹیمنٹ جو تھا اس کا یہ افغانی کا سنٹیمنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستانی کا پشاور کے بٹھان کا سنٹیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ابھی اگر جو حالات چل رہے ہیں یہی رہے تو تھوڑے دن بعد کسی بھی پاکستانی کا پنجاب میں سندھ میں کہیں بھی یہ سنٹیمنٹ ہو سکتا ہے یہ جی کیونکہ یہ چیز گروہ کر رہی ہے وہ کرے جی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جی تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور مگر کیونکہ باجوہ صاحب فرانس میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی انہیں البتہ تصویر ان کی بن گئی جو وہ روپ نہیں سکتے تھے اور ساری دنیا نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ ان کی کیا کیا حالات ہیں اور اتر اترنے کے بعد اور گھوڑے سے اور شیر کی سواری کرنے کے بعد یہ اور وہ بڑے مضبوط گھوڑے سے ہوائی گھوڑے سے اترنے کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد گمنامی کی زندگی گزاروں گا لیکن یہ کچھ بندے کے عامال ہوتے ہیں وہ عامال بندے کو گمنامی کی زندگی گزارنے نہیں دیتے کیا ایسا یہ ہے جی گمنامی کہا وہ اپنے آپ کو چھپا کے پرتہ ڈال کی موں پہ کیا ماسک لگا کے پھریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ان کو نہ پہچانے ورنہ اس طرح اگر وہ چھڑکوں پہ جا کے بیٹھیں گے اور آہ مینگو جیوز پییں گے تو سارے لوگ دنیا میں تو آج کل ہر جگہ ہر ایک ایک دنسے کو پہچانتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور وہ کہا اب اب میرا خیال ہے اس کے بعد وہ شاید اس طرح دوبارہ کئی نظر نہ ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ پیچھے آپ کا جو آپ نے کیا ہے جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے جو بھی آپ کا ایک امیج رہا ہے وہ آپ کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے آہ جی آہ آہ شاہین صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے اور جگہ پہ شاید نہ نظر ہے نہیں دوبائی میں یہ نظر آتے تھے اکثر یہ وہاں پہ آیا ہوتے تھے تو اپنے بیٹے کے ساتھ سگنلز پہ کھڑے ہوتے تھے اور بس ایسے ہی پھر رہے ہوتے تھے بغیر پلوٹوکول کی گاڑیوں کے اور ان کا حال یہ تھا کہ میں ہمارے ایک اور دوست ہیں اپسار عالم آپ نے ان کا نام سنا ہوئے گا یہ ایک دفعہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے صاحب بہادر اور ان کا بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوا صرف ایک فون کال کر رہا تھا اپنے قزنز کو کوارڈینیٹ ان کے ساتھ کر رہا تھا کہ بھئی میں پہنچ گیا ہوں کرکٹ سٹیڈیم تم لوگ بھی آ جاؤ تو صاحب بہادر کی گاڑیاں آئیں تو انہیں پکڑ لیا ملٹری والوں نے ان کو اس بچے کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے بھی اور انہوں نے بڑا اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ that child had mental health issues اس کو یہ کہا کہ شاید تم جو ہے وہ ایک سونہ سترہ سال کے بچے کو کہ شاید تم کوئی پلان کر رہے تھے ٹیروریزم کہ جی بہت بڑے صاحب بہادر یہاں پہ کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے تھے تو how dare you stand here تو ان لوگوں کی تو فرانیت جو ہے اس طرح کیا چاہ this is beside the point میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں sir شاید صاحب کہ یہ جو ہے ساری دنیا کے اندر تو sentiment ہے یہ یہ جو ان کی آج conference ہوئی ہے اس کے اوپر آج بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں جو میں اور فیاض بھائی ابھی جو ہے وہ بات بھی کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہتے ہیں جی ہم اے political ہیں پھر political statements بھی دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم جو ہیں civilian government کے ساتھ ہیں پھر اس کو supersede کر کے جو ہیں policy matters پہ بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت ملٹری کا کیا رول ہے کیونکہ دنیا ساری میں آپ دیکھیں یو یورک ٹائمز میں باقی جو ہے اور آج تو ایک بہت بڑا آرٹیکل جو ملٹری کے رول پہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے آہ دہ دہ پرنٹ میں پراوین آہ سوامی صاحب نے لکھا ہے پوری ہسٹری ان جرنیلوں کی جو ہے انہوں نے ٹریس کی ہے تو آپ آہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح کے مکسٹ آہ جو ہیں وہ آہ سنٹیمنٹس جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اور لوگ بڑے کنفیوزڈ ہیں ان کے رول کے بارے میں حالانکہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میرا تو میں ہم تو ملٹری کو پیچھے رکھیں گے دیکھیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو اعلان کی تو یہ بات آہ پہلے جنرل بائدوہ صاحب نے کی تھی کہ ہم اب اب جانے سے میرا خیال ہے پوچھے ایک ہاتھ اب دو تار ہفتے پہلے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ملٹری اب اے پولٹیکل ہوگی اب 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 جانت ہو رہے کہ اب اب ناو وی آر اے پولٹیکل ٹھیک ہے اور اس کے پاس کہیں لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی ناو یو آر اے پولٹیکل جو اس سے پہلے جو آپ نے جی سارا پولٹیکل کام کیا ہے لوگوں کا ساتھ جو ملنا جلنا اور سارا توڑنا توڑنا اس کا جو آپ دے کون دوگا وازٹ لیگل اور وازٹ کونسٹیٹوشنل تو وہ چپ کر گئے اور وہ چپ پتلی گری سے رٹائر ہو کے چلے گئے جی انہوں نے کہا یہ جو جواب دے گا پھر وہ دے گا اب اب اے پولٹیکل ہو گئے وہ اپنی طرح سے کہہ گئے تھے لیکن وہ فسا گئے تھے آنے والے چیف کو جی وہ زیادہ پولٹیکل ایکٹیویٹ نہ کریں مگر وہ ان کے بھی ظاہر ہے جب جو آتا ہے تو وہ پھر ایک نئی طاقت اور قوت اور اس کے ساتھ زیل اور جذبے کے ساتھ آتا ہے تو وہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اور اس سے زیادہ ڈبل وہ پولٹیکل ہو گئے انہوں نے تو آتے کے ساتھ ہی کہا کہ جی ایک پولٹیکل پارٹی کو تو صفحہ کرو جی ان کو تو اٹھاؤ کہ لیڈر کو تو صاف کر دو اور باقیوں کو پھر ہم منیج کر لیں گے آپ نے جی بولیں 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 چل رہی ہے ان کی وجہ سے ان کی دو میجورٹی ہی دو چار ایک دو ووٹوں کی تھی وہ میجورٹی میجورٹی تو اب رہ گئی ساری کیونکہ اب تو الیکشن کا ٹائم آگیا ہے مگر ایک ہے ان کی سپورٹ نہ ہوتی اور یہ لوگ پولٹیکل نہ ہوتے تو یہ تو سسٹم نیچے گر چکا ہوتا ہے مگر یہ کھڑے ہیں جی اور اور پولٹیکل ہی ہے اور اب پہلے ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سے آسیم باجوا صاحب بنے ہیں آہ چیف جی تقریباً چھے مہینے سے زیادہ ہو گئے نومبر میں انہوں نے لیا تھا دسمبر اور ساتھ چھے ساتھ مہینے ہو گئے جی یہ پہلی فورمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہے یہ پہلی کور کمانڈرز کی میرا خیال ہے ایک آج میٹنگ پہلے ہوئی مہینے ہوئی ہے پہلے مگر فورمیشن کمانڈرز کی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میرا خیال ہے بیجر جنرل یا آہ یا لیپٹین جنرلز ہوتے ہیں تقریباً سب جگہ ان کو بلا لیا جاتا ہے تو فورمیشن کمانڈرز لوگ بڑا فورم ہوتا ہے یہ ابھی تک وہ کر نہیں سکے تھے کیونکہ ان کو گریپ نہیں مل رہی تھی آہ پورے سیچویشن پہ اور بڑا ان پہ پریشر بہتا ہے جی جب سے یہ جو ایک نو مائی کا سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے اور شہدہ کے نام پہ جب سے انہوں نے ایک وہ نیریٹیو بنایا ہے اور شہدہ کے نام پہ آہ کیمپین ایک پوری شروع کی ہے اور پھر ایک ایسی زبردست کیمپین شروع کی ہے کہ آہ میڈیا میں تو جلوس تو جل سے سکولوں کے بچوں کو نکال کے لے کے آنا جلوس لے کے آنا وہ فیوہدام جو آگ لگی تھی کور کمانڈر صاحب کی دھر پہ جی تو ایک انہوں نے میوزیم بنا کے تو دنیا بھر سے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں ابھیان دے رہے ہیں اور لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا جو انہوں نے ان کے پاس پہلے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس طرح کا ایک پولیٹیکل نیریٹیو نہیں تھا خاص کر آہ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کہتے ہیں یہ تیرریسٹ ہے یا یہ دہشت گرد ہے اور پی ٹی آئی کا خلاف ڈیسی کری پی ٹی آئی کا خلاف جب سے یہ نیریٹیو بنا ہے تو یہ مگر بہت ہی کمزور نیریٹیو نے بنایا ہے کیونکہ مجھے ابھی تک نہیں پتا یہ یہ شہدہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا یہ کون سے شہدہ کو کر رہے ہیں اس اس نو مہی میں تو مجھے نہیں پتا کتنے فوجی مرے ہیں یا نو مہی میں تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پچاس لوگ جو ہیں وہ مہرے گئے ہیں اور ان پہ ڈریکٹ فائر کیے ہیں انہوں نے شہدہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ان کو دکھا رہے ہیں یا یا ایک آدھ گھر جو اور اگر گھر جل گیا کسی چھوٹے موٹے آتے کا نہیں بہت بڑی چیز ہوتا ہے پورا فوج کا اس اس کی ذمہ داری کس کی تھی اس کو سیکیورٹی دینے کی اس کی جو سارے لیئرز ہوتے ہیں ان کے اور گور کمانڈر کے جر کے باہر مجھے یا معلوم ہے کب از کم پانچھے لے دیتے ہیں لوکل سے پولیس ہوتی ہے پھر سپیشل پولیس ہوتی ہے پھر انٹریزنز ہوتی ہے ان کی ملٹری پولیس ہوتی ہے سپیشل پولیس ہوتی ہے سپیشل سکوارڈ ہوتے ہیں ان کے پھر گھر کے باہر اپنے گھر کے اندر پچاس ساٹھ لوگ بھر وقت موجود ہوتے ہیں اور تجھ کے باز نہیں جا کے آپ گلی کے سامنے آ سکتے ہیں وہ لوگ کے دردی اس کی ذمہ داری کون لے گا اور یہ پہلے تو سب سے پہلے تو انہیں آئی جی پنجاب عثمان انور کو موطل کرنا چاہیے تھا اسے نوکری سے نکالنا چاہیے تھا لیکن وہ تو ہیرو بنے پھرتے ہیں وہ تو پولٹیکل تقریریں کرتے ہیں ہر دوسری دن آکے پریس کنفرنس کرتے ہیں اور ان کی پریس کنفرنس اے ٹو زی ایک پولٹیکل کا پریس کنفرنس ہوتی ہے انہیں شاید انہوں نے رانہ مقبول کو جس طرح انہوں نے ایک وقت پہ خدمت لیتے رہے تھے مسلم لیگ نون والے اور بعد ازاں انہیں سینیٹر بنوا دیا شاید عثمان انور کو بھی ایسا کوئی انہوں نے وعدہ وعید کر دیا ہوگا کہ فکر نہ کرو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو سینیٹر بنا دیں گے ہم تو لگتا یہ ہے کہ بنکل ہی ایسی بات ہوگی چونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے آرمی چیف صاحب پنجاب پولیس کے ایک جلسے کو ایڈریس کر رہے تھے یعنی سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ یہ ہو گیا اب پنجاب پولیس کے لوگ ایک بڑے سے ہال میں بیٹھے تھے وہ بردی پہن کے سٹریٹ ہو یہ لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں نا اٹنشن جب کرے تو آپ چیزیں بیٹھتے بھی اٹنشن بیٹھتے بھی ہیں تو اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے وہ کھڑے ہیں جی اچھا مجھے یاد ہے آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آرمی والے جو ہیں ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ دور کا نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اور اس آگے کیا ہوگا اور آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ یہ سٹیٹمنٹیں دیتے ہیں تو وہ مجھے یاد آیا ایک شیر ہے کہ کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتے ہیں کھڑکسن کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک جو ہم ایک جگہ سے کوئی چیز پتہ ہلا رہے ہیں تو اس کا ultimate effect کا ہوگا کہ کہاں جا کے اس کا اثر ہوگا اب یہ جتنی سختی کر رہے ہیں اور for example آج core commanders conference کا جو علامیہ ہے اتنا علامیہ زوردار علامیہ جاری کرنے کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہیں ضرورت کیا تھی کیا جن کو آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں کیا وہ آپ کی قلعے کی دیواروں تک پہنچ چکے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو دبوچنے والے ہیں تو آپ جوابی حملے کے طور پر اتنا خطرناک statement ایک جاری کریں جس سے لگے کہ بالکل آپ تلواریں لے کے میدان میں نکل آئے ہیں اور دوسروں کو آپ کلا کما کر دیں گے ان کا بالکل صفایہ کر دیں گے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیں گے کیا آپ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے چیرمین تو گھر میں house arrest ہیں نظر بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے political party workers سارے آپ نے توڑ لی ہیں ڈائی سو آپ نے توڑ لی ہیں اور ڈائی تین سو جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ تو کہیں باہر نظر نہیں آ رہے کہیں مقابلے کی صورت میں نہیں ہیں پھر آپ کو اتنا خوفناک قسم کا ایک statement جاری کرنے کی کیا ضرورتی جس میں آپ کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کے ذمہ داران اب وقت آ گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے ذمہ داران کے منصوبہ سازوں اور master minds کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے اور دوسری طرف وہ یہ اس اس سختی میں آگی چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا ہے اب یہ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو ہیں کیا دنیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کا جو الزام ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے آپ نے کہاں انہیں آزادی دی ہوئی ہے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی جی آپ نے تو بالکل صحیح بتایا میں نے جب یہ پریس لیز پڑی تھی ان کی جی وہ کافی لمبی ہے اور اس میں بہت ساری انگریزی کے اتنے موٹے موٹے اور اتنے مشکل مشکل لفظ ہیں کہ مجھے تو اول تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ انہوں نے ان جو آج کل جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں آئی ایس پی آر میں یا جو دوسرے لکھنے والے جو ایشو کرتے ہیں جی یہ وہ خود تو نہیں لکھ سکتے یہ سر یہ سارا کچھ پرانی کتنی آئی ایس پی آر کی پریس لیز ہیں وغیرہ وہ سارا اکھٹا جمع کر کے انہوں نے ہر ہر پرانی پریس لیز سے موٹے موٹے نکال کے جی میں بھی مشارف کے زمانے کے ہوں گے یا زیاؤلت کے زمانے کے ہوں گے یا اس سے بھی پرانے ہوں گے کوئی وہ سب کٹا کر کے انہوں نے صفحے میں لکھ کے کٹ پیس کرتے اور کہا جی یہ ہے جی اور سب سے زیادہ ہم مجھے ہنسی اس بات میں آ رہی تھی کہ یہ انہوں نے پریس ریلیز ایشو کیا ہے جو کہ جائے گا پریس میں اخباروں میں جائے گا ٹی وی والوں کے پاس جائے گا تو ٹی وی والے تو خیر چلیں اس کو دکھا رہیں گے جیسا ہے یہ جی اخباروں میں جب جائے گا اور خاص کر اردو کے اخباروں میں جب جائے گا جی میں تو میں آپس میں میں سے ہنسنے جی ماتتی مجھے کہ وہاں کا جو سب ایریٹر بیٹھا ہے جو جونیر ایٹر بیٹھا ہے وہ تو اپنا سر پکڑتے بیٹھ جائے گا کہ جی میں اس کو اردو میں ترجمہ اس کا کیا کروں مجھے سے تو نہیں ہوتا یہ برکل صحیح برکل صحیح کیونکہ یہ دیکھیں اس کی ایک لائٹر سائیڈ سائیڈ یہ جو انہوں نے ایشو کیا ہے یہ انہوں نے ایک اوپن ڈیکلیریشن آف وار ہے کہ جی اب ہم جو مار دھاڑ کرنے جا رہے ہیں جو پکڑ دھکڑ کرنے جا رہے ہیں جو سیاتی ہم جینیرنگ کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ آغاز ہے اور آج سے ہم نے شروع کر کی اچھا اب اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ فار ایکزمپل آپ اس حد تک اعلان جنگ کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی امریکہ کے جو لوگ ہیں جو یہاں ایکٹیو ہیں جن پہ الزام ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی فوجی امداد روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں انسانی حقوق کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلافرزیوں کی آڑ میں شباز گل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر پی ٹی آئی یو ایسے والے ہیں پی ٹی آئی یوکے والے ہیں پی ٹی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کے اور ان کو پھر ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف قانون حرکت میں کیسے آئے گا اور یہ قانون حرکت میں آنے سے پہلے آپ یہ جو دھمکی آمیز اپنے علامییں جارے کر رہے ہیں تو جنگ کا آغاز تو آپ نے کیا ہوا ہے اب یہ ایک یو ایسے میں امریکہ میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ایک آورسیز پاکستانی نے تو نو مئی نہیں کیا نو مئی جن لوگوں نے کیا آپ نے ایک ہزار بندے پکڑے ہوئے ہیں اور اس دن وہاں کور کمانڈر گھر کے اندر گھر کے اندر پچاس ساٹھ ستر سے زیادہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے آپ نے دس ہزار بندہ پکڑا ہوا ہے ان دس ہزار میں سے بھی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی اور آپ آورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بنا رہے ہیں لیکن یہ کرنے نہیں دیں گے فیاض بھائی اس سے پہلے کہ شاہین صاحب اس کا جواب دیں آپ دیکھیں کہ یہ کر نہیں سک گے حالانکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں کے پاس ڈویل نیشنالٹی ہوتی ہے شاید دوسرے ملک کا جو آ گارمنٹ ہے جیسے کہ کنیڈین یا امریکن گارمنٹ ہے وہ شاید اس کے اوپر ایکشن نہ لے کیونکہ وہ بول سکتے ہیں کہ you are still a پاکستانی سیٹیزن نہیں لیکن اس کی آج سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو پاکستانی ڈیزائنر جو انہوں نے جو امریکن نیشنل ہے اس کے پاس ڈویل نیشنالٹی ہے اس کو جنہوں نے پک� کہ جو دیپیٹی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہے ویدھانت پاٹیل ان کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ she is also an American national اور ہم پاکستانی آثورٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کو کانسلر ایکسس دیں کہ ہم اس سے بات کریں حالانکہ ہمیں پتہ ہے اس نے ایکسپلین کیا ہے حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈویل نیشنالٹی ہے پھر بھی چونکہ she is American national also تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں پاکستان آثورٹیز کو کہ آپ نے ڈیٹین جو اس کو کیا ہے ہمیں کانسلر ایکسس دیں اور جو پروٹوکول انٹرنیشنال ہوتے ہیں ڈیٹینیز کے ساتھ اس کو آپ فالو کریں ان وی ایکسپیکٹ کہ پاکستان گورنمنٹ اس کو فالو کرے گی تو یہ تو گورنٹ چھوڑیں گی نہیں ان کو ان کو ہی چھوڑیں گی گورنٹ ایک اور ایک اور کیس بھی ہے جو کہ ابھی اسی طرح کا کیس سامنے آیا تھا آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے بڑے مشہور جنریسٹ ہیں سمی ابراہیم صاحب بلکو بلکو ان کو اٹھا کے لے گئے تھے وہ تھوڑ دن پہلے جی اور ایک جو اس سے پہلے وہ امران ریاض کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے جن کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کچھ پتا نہیں پلکو سے کہ بعد انہوں نے سمی ابراہیم کو اٹھا کے لے گئے تھے اور دو چار دن تک جب ان کا پتہ نہیں چلا تو سمی ابراہیم صاحب نے پھر امریکن ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا کیونکہ وہ بھی امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور یہاں کی اور وہاں کی دونوں کی ان کے پاس شہریت ہے جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پھر امریکن ایمبیسی نے پوچھنا پوچھنا شروع کیا تو ان کو دو دن بعد چھوڑ دیا اور ابھی تک عمران ریاض صاحب کا نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں اور کوئی تفتہ نہیں ہوتا تو یہ بالکل ہے صحیح ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک دوسرے ملک کی پرٹیکشن ہے یہاں پہ اگر رول آف لاؤ ہے یہاں تو قانون ہے یہاں تو اس کو اپنے پاسپورٹ کو اپنی نیشنلیٹی کو اگر وہ دیتے ہیں تو اس کو پھر آنر کرتے ہیں اور اس کے رسٹریکٹ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جی اب آپ کر یہ دی ہے اس کی نیشنلیٹی تو بھی دیسینڈ یور رائٹس جہاں بھی دنیا میں تہی ہوں اگر آپ بلکل یہ جو آپ دھمکیاں دے رہے گے جی ہم چار سر لوگوں کی یا پانچ سر لوگوں کی یہ خامہ خام کی گیدر بھبکی سے کہتے ہیں جی وہ بس دھانا دھمتانا جی آپ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھلانا کر دیں گے آپ پاکستان میں تو آپ آپ جس دن آپ نے کرنا تھا جس دن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹیک ہو رہے تھے اور آگے لگ رہے ہیں کہ ان دن تو آپ غائب سے پوری کے فوجے ہیں پوری کے پوری پولیس اور رینجرز اور آپ کے سکوارڈ اور مرسیڈیزیں اور وہ ساری کے سارے غائب غائب تھی اور سب لوگ گھر میں بھج گئے اور آگ لگاتے یہ تو بڑا ایک کیس ہے اور بڑا مضبوط کیس ہے جب یہ انکواری انڈیپیننٹ انکواری ہوگی اس پہ کہ یہ خود کیا گیا ہے اس میں سے لوگ خود بھیجے گئے اور کئی اس میں ایویڈنس موجود ہے کہ لوگ ان کی پولیس کی اور فوجی گاڑیوں میں سے سویہ کپڑوں میں اتر رہے اور ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پاس بھی کیا کیا انہوں نے یہ یہ نہیں کرائیں گے کبھی انکواری نہیں کرائیں گے کبھی لیکن ان کو ایک موقع مل گیا ایک دن منانے کا اور شہدہ کا دن منانے کا ان دن تو میرے خیالے کوئی شہدہ تو صرف پی ٹی آئی کے تھے بلکل 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 اور تو کوئی شہید کو فوجی تو کوئی شہید نہیں ہوا نا مگر چلے آپ سارے شہدہ کو بنائیں روز بنائیں پورا سار بنائیں شہدہ کے لیے ہم سب بلکل ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں ان کو ان کو شہادت دی ہے مطلب ہے آپ یہ بھی تو مطلب ہے یہ خالی شہدہ جو ہیں نو مئیل کے شہدہ کو آپ رسپیکٹ دیں گے what about the شہدہ کارگل کتنے سوال لوگوں کو مروا دیا اپنے اور ہزار یا سو یا پتہ نہیں کتنے آج تک بتایا بھی نہیں کہ کتنے لوگوں کو کتنے لوگ وہاں سے ان کی بارڈیز آئیں بارڈیز بھی نہیں لائیں بارڈیز بھی چھوڑ گئی آگے لوگ جی اپنے جو کو اس کا کیا ہوگا وہ شہدہ نہیں تھے وہ کیا پاکستان آرمی کے لوگ نہیں تھے لاہور میں جی لاہور میں جو موڈل ٹاؤن میں ہوا تھا اس کے جو تھے اس کو آپ شہید نہیں مانیں گے وہ جو اتنے بندے مر گئے ان کو آپ آپ کے لاہور میں آہ ان کو بھی آپ سہدا منا لیں پروجیکٹ سنے جی وہ تو وہ تو یہی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو اسلام آباد میں بھی موڈل ٹاؤن کرنا چاہ رہے تھے گا رہا تو آپ کو پچھلے سال آہ پچیس بھائی کو جب انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد بھی یہ تو عمران خان نے ایک دو دفعہ خود پل پیک کر لیا چاہتے لوگ ممکن نہ زیادہ آہ نقصان ہو اور یہ لوگ کو مارنے کو سیار تھے دلکلی اب اس طرح یہ ہوا کہ کیونکہ عمران خان کو آپ نے اس طریقے سے پکڑ کے لے گئے کہ لوگوں کو گھسہ بھی آیا اور وہ آیا اور وہ آیا اور نکل پڑے اور اس کا رابط نہیں ہے اور انہوں نے ریاکشن شو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پوری پیٹی آئی دشت درد ہوگی یہ ان کو جو ووٹر دیں کروڑوں میں ان کے ووٹر دیں وہ سب دشت دردیں اور وہ سب ان کو باہر کر دیں گے یہ کونسے دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کی یہ بیان جو کر رہے ہیں آج سے ڈکلیر کرتی ہم نے وہاں آئیرن ہے آپ نے بتا نہیں اس پر پڑھا ہوں بتا نہیں کتنی دفعہ نہیں لکھا آئیرن ہے آئیرن ہے آئیرن ہے آئیرن ہے آئیرن ہے اس دن کہا تھا جیسے یہ عام لوگ جو تھے آپ کے گھروں کو جلارہے تھے تو وہ آپ کا آئیرن ہے کی ذرد تھا تو یہ درانے دھمکانے کی باتیں اصل بات یہ ہے کہ جی ان نے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ابراہن خان کی جو پاپلیریٹی ہے لوگ لوگ ان سے نیریٹیو ہے اس کو ایکسپ نہیں کر رہے جی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ہے ساری کھٹی ہو گئی ہیں بیس پسیز جو پندرہ بیس جو بھی ہیں جی ان کا کوئی بات بنتا نہیں ہے اور ان کی کوئی فاللوئنگ نہیں رہی ہے اب الیکشن کرا نہیں سکتے کیونکہ ہاں جائیں گے الیکشن نہیں کر آئے تو فسے ہوئے ایک اکانومی بلکوٹ بیٹھی ہوئی ہے جی ایک بری طرح لوگ جیم میں یہ فسے ہوئے اور اس سے نکلنے کے لیے ایک آدمی کا بہان ہے کہ جی عمران خان نے یہ سب کرا ہے اس کو اٹا دو شاہین صاحبائی صاحب ابھی ہم ابھی ہم ایک کمرشل بریک پہ جائیں گے جی آر ویورز اور لسنرز پلیز سٹے ویدہ اس ابھی ہم کمرشل بریک پہ جائیں گے کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو شاہین صاحبائی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کیا کسی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ ہے اور وہ عمران خان سے زمان پارک میں مل کے آئے ہیں اس ملنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی سٹے ویدہ اس ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شاہٹ بریک